بسم اللہ الرحمن الرحیم انگلی زمان میں اسے کورا کہنا ہے تو یہ واقع ہے قارون کا قارون کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا اس کے تعلق سے کچھ مفسرین لکھتے ہیں اور کچھ مورنقین جو ہسٹورین سے وہ لکھتے ہیں کہ قارون موسیٰ علیہ السلام کا چچازاد بھائی تھا ریلیشن کے اندر بہت نزدیک تھا موسیٰ علیہ السلام سے چچائرہ بھائی تھا اللہ عالم ہم نہیں جانتے بہت پرانا واقع ہے لیکن خوال ہے تو رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے اور یہ جو ایک طرح سے بنی اسرائیل کا ایجنٹ بن بیٹھا تھا فیرونیوں کے پاس فیرونیوں نے تو پورے بنی سالو غلام منا رکھا تھا خارون کا معاملہ لگ تھا لیکن تو اس کے جو ایکنومیکل سٹیٹس جو قرآن بیان کر رہا ہے اس ایکنومیکل سٹیٹس سے ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ شاید یہ ایجنٹ بن بیٹھا تھا بنی اسرائیلیوں کا فیرون کے پاس کہ میں اتنے غلام لاکی دوں گا اس ایسا ظاہر کروں گا مجھے اتنا مل جانا چاہیے حالانکہ بنی سالو پوری پستی میں تھی لیکن خارون نہیں تھا دیکھیں اللہ نے کہہ رہا ہے کہ خارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا لیکن اس کا سوشل سٹیٹس دیکھئے اس کا ایکنومیکل مالی اور سماجی حصیت بہت اونچی ہے اس کی یہ شاید ایجنٹ بن بیٹھا تھا بطلب میڈیٹر بن بیٹھا تھا بنی اسرائیل میں اس میں کہ بنی اسرائیلی کوئی چالبازی چلے تو جا کر وہاں بگ دیا اور فیرون چالبازی چلو دیکھ لو تو فیرون اس کو عطا کر رہا ہے دے رہا ہے تو وہ مالدار ہوگا تو اللہ نے فرما رہا ہے اور کہہ رہا انہا قارون اکانا قوم موسیٰ کہ قارون جو تھا یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا اب جو اللہ آگے فرماتا ہے اس کے تعلق سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا پس اس نے ان پر سرکشی اور ہم نے اسے خزانے دیئے اور پس اس قارون نے بنی اسرائیل پر سرکشی کی تو اس سے میں بھی اندازہ لگا رہا ہوں کہ اس نے کیا کیا سرکشی کہتے حس سے آگے بڑھنے کو شاید ایجنٹ بن بیٹھا مغبیر بن بیٹھا اور جو کچھ کہا قوم کے خلاف ہو گیا تو اللہ نے فرمایا کہ سرکشی کی اور پھر فرمایا اور ہم نے اسے اتنے خزانے دے رکھے تھے کہ اس کے خزانوں کی چابیاں ایک بڑی جماعت انسانوں کی مشکل سے اٹھا پاتی تھی اور جو لفظ بڑی جماعت کے لئے استعمال ہوا ہے عربی زبان میں یہ کموں کموں بیٹھ جس سے زائد اور بیس سے کم کے لئے استعمال ہوتا ہے یا کچھ لوگ لکھتے ہیں کہ بیس سے زائد اور اسی سے کم کے لئے استعمال ہوتا ہے مطلب بیس آدمیوں کی یا بیس سے لے کر اسی آدمیوں کی ایک بڑی جماعت اور جماعت نہیں مضبوط جماعت مضبوط انسانوں کی بھی اس کی چابیاں کنجیاں اٹھا نہیں پاتی تھی سمجھ رہے آپ مطلب اگر کوئی کہے کہ میرے گھر کی چابیاں لے جاؤں اور کوئی بولے کہ چابی لے جانے ہم نے وہ ایک ٹرک لے کے آئے چابیاں صرف گھر کی تو اس سے اس کی حیثیت استطاعت مال و دولت کا اندازہ ہی لگا جا سکتا ہے میرے اور آپ کی گھر کی دو چار چابیاں ہوتی کچھ لوگ گھر کی ایک چابی اور کچھ کیا چابی نہیں ہوتی کچھ نعمتوں سے کچھ چیزوں کا اظہار ہوتا ہے انسان کے پاس کیا ہے چابیوں سے اندازہ لگائی چابی بہت چھوٹی چیز ہوتی بڑے سے بڑے بحل کو ایک چھوڑا سو لوگ لگاتے ہیں چابی ایک چھوٹی چابیاں اٹھانے کے لئے جماعت بلے تو کتنا مال و دولت اللہ نے فرمایا اس کی کنجیا ایک طاقت و جماعت بمشکل اٹھا پاتی تھی اتنا آسان نہیں تا ان کے لئے بھی تھی جب اس نے اس کے اور جب اس سے اس کی قوم نے کہا اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ جاؤ فرہ خارون سے بات کرو اور کہو احسن کما احسن اللہ علیہ جا کر کہو اس سے احسان کر اپنی قوم پر اے قارون شاید یہ آزاد ہو گیا تھا بھی یا غلامی میں تھا جو بھی معاملات احسان کر اے قارون اپنی قوم پر جیسا اللہ نے تجھ پر احسان کیا مال دے کر تو قارون نے کیا کہا ہاں احسان اس نے مجھ پر کہا ارے یہ تو میں نے اپنے محنت سے کمائیا ہے پیسہ کیا لگا ہے اللہ نے احسان کیا مجھ پر میں لوگوں کو دوں یہ جو مال و دولت تم لوگ میرے پاس دیکھ رہے ہو یہ میری اپنی کمائی بھی اپنی صلاحیت کے بنیاد پر کمائیا حالانکہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا احسن احسان کر اے قارون اللہ نے جیسا تجھ پر احسان کیا خارون نے کہا چلو جاؤ موسیٰ کیا لگائیں میں نے محنت سے کمائی یہ تمام چیزیں اور تم کہہ رہے وہ احسان کرو پھر اس نے جو ہے جب اس کی قوم نے اس سے کہا کہ اترا مت اکڑ مت مطلب موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ وہ کئی اور بیچ میں آتا ہے واقعہ وہ اس سورے خصص کی آیت نہیں یہ لیکن میں نے بیچ میں رکھی ہے تو جب قوم نے کہا موسیٰ علیہ السلام گئے اور کہا دو اس نے کہا میں نہیں دے سکتا ہوں یہ میں نے خود کمائیا تو قوم نے پھر جواب جر کہا اے قارون اترا مت اکڑ مت اس محلو دولت پر جو اللہ نے دے رکی اترا مت یقین اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا ان کے نیکوں قارون اچھے لوگوں نے کہا اے قارون مت اترا اس لئے کہ اللہ اترانے والوں کو تقبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا فرماتا ہے تو اس کے بعد قارون نہیں مانا پورا واقعہ چلا اس کے بعد اللہ فرماتا ہے اور اللہ کا قول آگے اسی اس واقعے میں اس سورے خصص میں چلتا ہے اللہ فرماتا ہے فَقَسَفْنَا بِهِ اور اس وجہ سے کہ اس نے زکاة نہیں دی صدقات نہیں دی ہم نے اس کو دھسا دیا بھی ہی وَبِدَارِهِ اور اس کے گھر کو اللہ نے جو ہے وَبِدَارِهِ الْعَرْضِ کہ ہم نے جو ہے قارون کو اور قارون کے گھر کو زمین میں دھسا دیا ہم نے کیا کیا قارون کو اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا تو گویا اللہ نے فخر تکبر خود پسند دی اور جس کو ہنگے اترانے کو ناپسند کیا نہ صرف ناپسند کیا ایک واقعہ بھی سنا دیا کہ اترانے والے کا اللہ نے کیا حل کیا جس کا اتنی مارہ دولت تھی کی جس کی اور زہر چی باتیں دیکھئے اگر میں اپنی چھوٹی موٹے نعمتوں پر ایک بنگلی اور ایک گھاڑی پر اتران رہا ہوں تو خارون تو زیادہ مستحق اترانے کا جس کی کنجیاں ہی صرف ایک جماعت اٹھا رہی بات سمجھے نا ہم آج اللہ نے ذرا سی نعمت دیتی مجھے کیا نعمت دیتی اللہ نے میرے پاس ٹو ویلر آگئی اوہ کیا آکھڑ ہوگی میرے کی بس قدم نمین پہ نہیں مرے اور اترانے کا یہ آل کی لوگ پریشان ہیں کیا رہی آدمی کیا ہو گیا ایک چابی ملی تو اتنا اتران رہا ہے اگر اترانے کا حق ہوتا کسی کو تو خارون کو ہو سکتا تھا جس کی چابیاں خوی جماعت ایک سے لے کر بیس یا بیس سے لے کر اسی بھی نہیں اٹھا پاتے تھے مطلب اگر میں کہوں کہ میرا ایسسٹنٹ آرہا ہے چابی لے کر آرہا دوسرا آرہا وہ بھی چابی لے کر آرہا تیسے آرہا چابی لے کر آرہا بندہ دل آ سکتے اس کے اسٹیٹس کا چلی اس زمانے کا لوگ بڑھا ہوں گا لیکن چابی تو ہمیشہ چھوٹی ہوتی سمجھ رہا آپ تو اکر اترانے کا ہوتا تو یہ خارون کا واقعیات کرنے سے وہ اترانہ انسانہ کم ہو سکتا ہے جو چابی کی بنیاد پر اتران ہے اور اللہ نے دیکھی چابی کا لفظ اس کی کنجیوں کا خاصت سے استعمال اس لیے کیا کہ چابی ہر جگہ ہوتی ہے میری کار تو بہر ہے لیکن آپ کے سبتہ چلتا میرے پاس کار ہے چابی ہوتا تھی والو ہمینڈائی ٹویوٹا اندازہ ہو جا رہا ہوں اس سے میں چابی گھمارا ہوں آپ کے سامنے تو اندازہ ہو بڑی دکھری پھر اگر بغر چابی کی بھی گاڑی ہے تو اس کو چابی ہوتی ہے وہ لگتی نہیں ہے لیکن اس پر ریموٹ ہوتا ہے تو آپ گیس کر رہے ہیں میری اس سٹیٹس کا سمجھ رہے ہیں تو اللہ نے بھی دیکھی انسانی فطرت کا تخاظہ ہوئی رکھا چابیوں پر انسان اتراناتا ہے تو کہا خارون کو سونچ لو ذرا کتنی چابی ہوتی ہے میرے پاس ایک لوکر ہےingen میں اس چابی پہ اترارا ہوں تو دوست کے پاس لوکر رینا ان کو پتہ بھی نہیں لوکر کیا ہوتا ہے بینک میں ہوتا ہے لوکر تو میں اترارا ہوں کہ میں لوکر آپریٹ کرتا ہوں ایک چابی کی بنیاد پر تو یہ بہت سنچنے کی چیزیں یاد رکھی ہمیں کسی بھی نعمت پر اللہ نے جو دے رکھی ہے اس پہ اترانا نہیں چاہیئے اس پہ اترانا نہیں چاہیئے بات سمجھنا چابیوں کا زیادہ استعمال منع نہیں ہے تو بولے رہے چابیوں بہت بری چیز سے اتران نہیں ہو سکتا آدمی کا اتنا واقع میں کام ہو کہ اتنا چابیوں نے گھومتا ہو لیکن اتنا کام والا اتنا امپورٹنٹ پرسن اتنی چابیوں ہیں یہ سمجھنے کی چیز تو اے لوگوں سن لو خارون کا واقعہ اگر اترانہ اور فخر کرنا ہوتا اگر چابیوں پر مال دولت پر تو خارون کو تھا لیکن اس کو بھی اللہ نے پسند نہیں کیا اور زمین میں دھسا دیا دکھاوا جس کو ہم کہتے ہیں ان چیزوں سے ہم بچے